اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی سچائی اور حقانیت کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے کہ مسلمان جو بات اپنی زبان سے نکالے اسے حق اور سچ مان لیا جائے نہ یہ کہ اسے اپنی بات منوانے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسمیں کھانی پڑیں اور لوگوں کو اپنے اعتباد میں لینا پڑے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے خیانت اور بدیانتی دغابازی دھوکہ اور غبن وغیرہ کا خوب کسرت سے چال چلن ہے اس لیے ہر دوسرے سے تیسرا شخص بہمی معاملات اور تعلقات میں اپنی بات منوانے اپنے آپ کو سچا جتانے اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں کھاتا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹی قسمیں کھانے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس پر کتنا عذاب ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ہماری انفرمیٹی ویڈیو سے اپ ڈیٹڈ رہیں گے دوستو گو کے بعض اہم شریع اور بڑے معاملات میں اپنے اوپر سے کوئی جھوٹا الزام دھونے کی غرض سے بعض مواقع پر شریعت نے قسم کھانے کا حکم بھی دیا ہے لیکن بات بات پر قسم کھانا یا دوسرے سے قسم کھلوانا نہ صرف یہ کہ شریعت میں مضموم ہے بلکہ اسلام اس کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے دوستو قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی دینا ہوتا ہے جو شخص کسی بات کو اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے وہ گوئے اپنے بیان کی سچائی پر اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہے لہٰذا ایسی حالت میں خیال کرنا چاہیے کہ اس معاملے کی اہمیت کتنی ہے اور قسم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ کے عادی اور سچائی سے دور ہوتے ہیں وہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے اس لئے وہ لوگوں کو دغا اور فریب دینے کی غرض سے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں دوستو اول تو بلا ضرورت قسم کھانا ہی بہت برا ہے پھر جھوٹی قسم کھانا تو اور بھی زیادہ برا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس قسم کی جھوٹی قسم کھانے والوں کی بڑی بزمت بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ جھوٹ کے ایک بدترین شکل ہے جس میں جھوٹی قسم کھانے والا اپنے ساتھ اللہ تعالی کی ذات کو بھی جھوٹی گواہی میں شریع کر لیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جھوٹی قسمیں کھانے والے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے انسان کا بڑا عیب بتلایا ہے جنانچہ ارشاد ہے اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے وقت شخص ہے چونکہ اس طرح کی قسمیں کھانے والے جان بوچ کر جھوٹ بولتے ہیں اس لئے یہ نفاق کی بڑی علامت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتو کی وجہ سے ان پر کوئی مسئبت آ پڑتی ہے اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاب کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا یہ وہی ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ساری باتیں خوب جانتا ہے سورہ النساء دوستو یعنی اللہ تعالی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان کی زبانوں پر کیا ہے ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر متعلقہ اشخاص کو خوش کریں لیکن اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر ان میں ایمان ہو تو انہیں چاہیے کہ سچائی اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کریں چنانچہ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کریں دوستو ایسے منافقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بری بات مو سے نکالتے ہیں اور اس پر پوچھ گچھ ہونے لگتی ہے تو فوراں مکر جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہوتی ہے ایک موقع پر منافقوں نے ایک نام آقول کام کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ان سے جا کر پوچھو گے تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ارشاد ہے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا اس طرح قسم کھا کر کسی دوسرے کی مال پر دعویٰ کرنا اللہ تعالی کے نام پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے اور یہ ایک کے بجائے دو گناہوں کا مجموعہ ہے ایک غزب اور دوسرا جھوٹ وہ بھی اللہ تعالی کے پاک اور مقدس نام پر چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا اور وہ بھی انتہائی دردناک عذاب دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رعایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک وہ شخص جو اپنا لباز گھٹنوں کے نیچے تک لٹکاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم لے کر کھانا چاہے گا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو بے گناہ قتل کرنا جھوٹی قسم کھانا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے قسم کھلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھا جائے تو وہ اپنا چہرہ لے کر جہنم میں ٹھکا نہ پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن نفع کی برکت کو گھٹا دیتی ہے حضرت قطعہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیس کرو کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہو جاتی ہے غرض بہمی معاملات و تعلقات اور باتوں باتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے اور لوگوں کو غلط طور پر اپنے اعتماد میں لے کر ان کا مال کھانے ناجائز طریقے سے ان کا حق چھیننے اور ان کے سامنے قذب بیانی اور دغابازی سے کام لینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں زلت و خواری خجالت و شرمندگی اور آخرت میں دردناک سزا اور عذاب جہنم کی وید سنائی گئی ہے دوستو آئے جانتے ہیں بھضرات علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک شخص نے ایک آل مدین سے سوال کیا اگر کسی نے جان بوچ کر اپنی عزت اور خاندانی دشمنی کہ ڈر سے جھوٹی قرآن کی قسم کھا لی یا جھوٹ بول کر قرآن اٹھایا تو اس کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی فدیہ ہے تو وہ بھی بتا دیں اس کے جواب میں ان کو یہ ملا کہ مذکورہ صورت میں اگر گزشتہ زمانے کی کسی بات یا واقعے پر جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ یمینِ غموس کہلاتی ہے یعنی ایسی قسم کی بنا پر انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے یہ ایسا گویرہ گناہ ہے کہ اس قسم کا مستقل کفارہ نہیں لیکن توبہ استغفار ضروری ہے اور اگر ایسی قسم کے ذریعے کسی کا جانی اور مالی نقصان کیا ہو تو اس کی تلافی بھی واجب ہے دوستو ایک اور مقام پر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھ سے میرے پیسے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنے پیسے کو چھپانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر جھوٹا جواب دیا میری قسم کھانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے نام سے قسم کھا کر جھوٹی بات کہی ہے براہ کرم بتائیں کہ مجھے کیا کفارہ دینا چاہیے اس کے جواب میں کہا گیا کہ مذہب اسلام میں جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ اور حرام و ناجائز ہے خواہ جھوٹی قسم کی وجہ سے دوسرے کی ایک تلفی یا دوسرے کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو اس لئے آپ نے اپنے کسی دوست سے پیسے چھپانے کے لیے جو جھوٹی قسم کھائی تو گرچہ اس قسم کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تب بھی آپ نے ایک ناجائز کام کیا آپ کو پیسے چھپانے کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھی جس میں گناہ بھی نہ ہوتا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا کیونکہ سخت ازتراب اور مشبوری کے بغیر جھوٹی قسم مباح نہیں البتہ اس طرح کی قسموں میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا صرف توبہ اور استغفار ہے لہذا آپ سچی پکی توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ جھوٹی قسم کھانے سے سخت پریز کریں اگر آپ سچی پکی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا اور آخرت میں جھوٹی قسم پر کوئی معاخضہ نہ ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ جس نے گناہ کے بعد سچی پکی توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قسم کے حوالے سے پتا چل گیا ہوگا کہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے حوالے سے کیا حدیث ہیں اور قرآن مجید میں جھوٹی قسم کھانے والوں کے بارے میں کیا حکامات ملتے ہیں اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے اجتناب کریں گے اور قسم کھانے کو آپ تر کر دیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ چھوٹی قسم کھانے کی کتنی وعید ہے اور اس کے کتنے نقصانات مل سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت پہنچ جائے اور آپ ٹائم سے ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ہماری انفرمیٹیو اور ایمان افروز ویڈیو سے مستفید اور اپڈیٹڈ رہیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ